ہارپک پانڈیا کے موہ پہ جو چپیڑ بڑی ہے نا شب منگل کے آتھوں اس نے بڑا بھئی دوا کیا تھا میں گجرائی ٹیٹن چھوڑ کے ممبئی میں آ جاؤں گا اور ممبئی کو چار چاند لگا دوں گا وہی ممبئی کے ازوال سٹار کروا دیا اس بندے نے کہاں روحیت شرمہ کہاں آپ کا یہ ہارپک پانڈیا تو بھئی دونوں میں میچ ہی نہیں بنتا انہوں نے مچل سٹار کو دیئے ہیں نا چوبیس کروڑ یہی چوبیس کروڑ کر بھومرہ کو دیئے ہوتے ہیں نا چار اور میں صرف چوبیس کروڑک ہے یہ ہوتی ہے بولنگ یہ ہوتے ہیں پیسے پورے اور سٹار کو چار چکے پڑے گی اور سٹار کو چار چکے پڑے ہیں دیکھیں لوگوں کی دھڑکنیں اوپر نیچے آخری اوپر میں ہو جاتی ہیں پھر ٹویسٹ ایسا آتا ہے کہ پہلے چھکا با جاتا ہے بعد میں آؤٹو ہو جاتا ہے پھر نیا پلیئر آتا ہے مطلب سیریس روحید شرما کو کپتانی سے ہٹایا گیا تھا گھنٹا بجا دے گی کوئی بھی ٹیم ان کا آ کر گھنٹا بجا دے گی گیم مزا آ گیا جو رویٹ شرما کے فینس چاہ رہے تھے جو ڈریم سٹارٹ چاہ رہے تھے پر ہارتیک پانڈیا آ گیا کہ رویٹ شرما کچھ رنس کر دے ہارتیک پانڈیا پہ گیم آ جائے اور ہارتیک پانڈیا وہ جتماں نہ پائے وہی حال ہو گیا ہارتیک پانڈیا کے ساتھ بچارے کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ٹاس بے بو ہو رہا ہے پھر جب وہ گھیل آئے پھر کیا ہو رہا ہے وہ اب اس بچارے سے وہ ہو نہیں پایا وہ جو کرنا چاہ رہا تھا what a cracking game کیا game ہوئی ہے آئی پی ہل کی یہ ہوتا ہے best tournament میں best league میں مطلب جہاں پہ سب بیسٹ ہو حالانکہ mid show میں ہم expect نہیں کر سکتے تھے کہ بھئی جیس طرح سے defend کر لیں گے but what a last hour امیش جادیف یہ last hour میں تو کچھ سایا ہے پہلی بال پہ بونڈریز لگ رہی ہیں اس کے بعد آؤٹ ہو جاتے ہیں کل بھی اس طرح سے وہ آج بھی اس طرح سے وہ میش جادیف نے جس طرح کی بولنگ کری ہے اس سے پہلے موج شرمن نے جس طرح سے بولنگ کری ہے پھر اس سے پہلے جو راشدہان نے کمال کیا سارا محول بنایا ہے بابر بھائی رویج سرما بریویس سیٹ ہیں لگ رہا ہے ایرام سے چیز ہو جائے گا نیچے ٹیم ڈیوڈ اور ہاردک پانڈیا ہیں but نیا کپتان ڈیوڈ کرنے والا کپتان احمد آباد کا پرنس اس نے جو ہے نا حمد نہیں ہاری تو جی آج کے مائچ میں جو جو چیزیں ایکسپیکٹیٹ تھی وہی سب ہوئی ہیں رویس شرما نے بڑیا رن بنایا ہے ایم آئی گجرات سے ہار گئی ہاردک پانڈیا کو مائچ فنش کرنا تھا لیکن وہ فنش کر نہیں پائے اور کسی آئی بل لگی طرح واپس سر آ گیا ہاردک پانڈیا کو آج ٹوس کے ٹائم پر گجرات کی جنتہ نے بو بھی کیا اگر آپ کو نہیں بتا ہے کارن تو مجھے لگتا ہے کہ اس بارے میں بتانے کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے آج کا مائچ واقعی میں ایک پرفیکٹ ایکزامپل تھا کہ اگر ایز اپبلک آپ کو کسی پلیئر سے شکایت ہے تو اس شکایت کو آپ کو درج کیسے کرانا ہے ہاردک پانڈیا نہ صرف یہ مائچ ہارے ہیں بلکہ جس طریقے سے ہارے ہیں وہ صاف طور پر دکھاتا ہے کہ ابھی بھی بھائی صاحب کے اندر کہیں نہ کہیں ایروگنس کا ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے دیکھو پاسٹ میں مومبائی انڈینز کس نام سے پہچانی جاتی تھی وہ مومبائی انڈینز جو جیتا ہوا میچ ہارا ہوا میچ جیت جاتی تھی لیکن یہ نیو مومبائی انڈینز ہے چھپری پانڈیا کی کپتانی میں جو جیتا ہوا میچ ہار گئی ہے 32 بالوں کے اوپر 44 رنگ چاہیے تھے اور وہ بھی ٹی ٹوانٹی کرکڑ میں آئی پی ایل میں آپ میچ کے ایل لگواہ کے واپس آ چکے ہو نہیں سامنے جسپرید بھومرا بالنگ کار رہا تھا کہ کون تھا سامنے امیش یادہ بھی تھا نا ٹی ٹوانٹی کا وہ ٹیم کا بالر تو نہیں نا لیس کرکڑی کھیلتا ہے بایا بیا پڑھ کے پانڈیا کو بیٹا رویت شرما اپو ہے وہ مان لے اس کو بھی بھی رویت شرما نے اور بریویس نے بنا کر میچ دیا ہے اس کے باوجود چھپری پانڈیا نے آ کے میچ کو ٹھکوا دیا ہے پہلے اس نے جو ہے وہ بالنگ میں بلندر کی ہیں بھومرا کو بات میں لارہا ہے بھومرا کو نہیں بالنگ کروا رہا کبھی خود بالنگ کروا رہا رہا ہے میری باس سولے چھپری اب تجھے پتہ ہے اس بات کا کہ تیرے پاس فول ٹائم بالر پڑے ہوئے ہیں تیرے پاس فول ٹائم بالر پڑے ہوئے ہیں تو خود بالنگ نہیں ہوں لیکن میں ایک کرکٹ دیکھ رہا تیرے پہ میں روحید چھرمہ کا فین ہوں وہ لیجنڈ بند ہے اس بندے نے اپنے کرکٹ گزار لیا ہے اب وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اس کو سکھا رہا ہے یہ پانڈیا اپنے آپ کو سمجھ تھا کیا پہلے مجھے ایک بات بتاؤ روحید چھرمہ پیٹا یہ جو تھوڑا میچ کلوز گیا ہے یہ بھی روحید چھرمہ کی بجا سے گیا ہے روحید چھرمہ نے اور بریویس نے ایک ٹائم پہ آپ کو میچ بنا دیا تھا لیکن اس ہارتھک پانڈیا کی اوبر کانفیڈنس پہلی تو بات مجھے دیکھو جب آپ محمد نبی آپ نے باہر پہ بٹھایا ہو گیا اب بھائی محمد نبی کو ایکسپیرینس ہے ٹی ٹونڈی لیگز کا ایکسپیرینس بندے نیچے کیارن پولارڈ کیوں ممبای ممبای میں آ جاؤں گا اور ممبای کو چار چاند لگا دوں گا وہی ممبای کے ازوال سٹارٹ کروا دیا اس بندے نے کہاں روحید شرمہ کہاں آپ کا یہ ہارپک پانڈیا تو بھئی دونوں میں میچ ہی نہیں بنتا اور یار وہ شمینگل جیسے روڈ پرنس روڈ پرنس بول رہے ہیں ایسی کیپٹنسی کر گیا سپینسر جانسن جیسے بولر جس کو ایک اور میں سترہ رنج لگے ہیں انیس موہر اس سے کروا گیا اس نے سکورڈ ڈیفینڈ کروا دیا تو یار یہ وہ کیپٹنسی جو آپ کے اندر ہوتی ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے گجرال کو ایک ٹائٹل جتوا دیا بائچانس جتوا دیا تو اب کیپٹن بن گیا ایسے کیپٹن نہیں بنتے آج جو ممبای انڈینز نے روحید شرمہ کو اتارنے کا خمیازہ بکت لی سب سے بڑی جو چیز مجھے نظر آئیے ہم نے روحید کو کیپٹن ایسے کیپٹن بہت مس کیا ہے اس کی اینرڈجی کو مس کیا ہے اس کے مچور کیپٹنسی کو مس کیا ہے یہاں پر اگر کیپٹن روحید شرمہ ہوتا نا تو آپ کو پندرہ وے آور میں میک جیتا ہوا ون سائیڈڈ میک جیتا ہوا نظر آتا آپ دیکھیں گجرات کہاں اور ممبای انڈینز کہاں میں تو یہ کہوں گی کہ کل والا میچ آپ نے دیکھا ہوگا کتنا تھرلنگ لاسٹ آور تک میچ گیا اور آپ جو اتنے بڑے بڑے باہر سے پلیئرز لے کر آئے نا اسے بڑے بڑے ان کے گھر میں پلیئر بیٹھے ہوئے اور آپ کل دیکھیں آپ نے دیکھا نہیں سٹار کو کس طرح سے مار پڑی ہے کل کترے چھکے اس نے کھائے اپنے مو پہ وہ چھکے اس کو سکور نہیں پڑھا تھا اس کو اس کے مو پہ تھپڑ پڑھ رہے ہیں تو بمراہ اسے کتنا اچھی اس نے کل بالنگ کیا آج بالنگ کیا تین اس نے وکٹس نہیں اور صرف میرے خیال میں چودہ سکور اس نے کھائے چار آورز میں اس نے پورے آورز کروائے ہیں اور چار آورز میں صرف اس نے چودہ سکور کھائے تو یہ ہوتے بڑے پلیئر کی نشانی ہوتی ہے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سٹارک سے بڑا پلیئر ہے بمراہ دس منٹر پہلے ممبئی انڈین دیکھو میں جیت رہی تھی دس منٹر بعد گیم ایسے پلٹی ہے مطلب جذبات بدل گے حالات بدل گے اور یہ آئی پیل کی بیوٹی ہے نا ہم کیسے میچ چینج ہوتے ہیں یہ آئی پیل کی بیوٹی ہے اب پتہ چلتا ہے کہ کل سے مطلب یار واقعی آئی پیل شروع ہے یار جو بندے دیکھنے گئے ہیں ان کے واقعی پیسے پورے ہوئے میں جاتا ہوں میں نظر آ رہا ہے لاس بول پہ کیا مطلب لوگوں کی دھڑکنیں اوپر نیچے آخری آور میں ہو جاتی ہیں ابھی چھکا پھر ٹویسٹ ایسا آتا ہے کہ پہلے چھکا باز جاتا ہے بعد میں اوٹ ہو جاتا ہے پھر نیا پلئر آتا ہے مطلب سیریس لی بھومرا کے بارے میں کیا کہو گے چار بولر میں صرف چوتنا سکور پڑا تین وکڈے لیئے ہیں یار وہ تو آلویز ایک لیجنڈ ہے وہ تو انڈیا کا ہیرا ہے ہیرا اس طرح سب بولر انڈیا میں کیا روحید شرما کو میس کی ہے آپ نے ایسا کپٹن سر کیوں نہیں کیا بال بال پہ میس کی ہے اگر روحید شرما ہوتا یہ میچ یقین کرے پندر میوبر میں ختم ہوتا روحید شرما مینافتی میچ لے کے گیا ہوتا لیکن انڈیا پھر بھی اس نے انڈیویوزل میں 43 رنز کر دی اس نے پرفارمس دے دی لیکن اب ہارپک پندیہ صاحب چار بول پہ نو رنز نہیں من رہے جب کیپٹن فرانٹ سے لیڈ نہیں کرے گا تو آپ کی ٹیم کیسے جیتے گی کیپٹن ہمیشہ لیڈر ہونا چاہیے اور ادھر جو ہے کیپٹن چھپ رہا ہے پہلے تو وہ ساتھویں نمبر تک بیٹنگ بنی آیا جتنے لڑکے تھے اس نے سارے بیج دیئے اس کے بعد ساتھویں نمبر پہ آگے فلوپ ہو گئے انڈیے کی پیشٹ ہے کی جان جسپرید بھومرہ چار آورز کے اندر صرف چونہ سکور پڑا تین وکڑے لے سرجی سرجی دیکھیں جسپرید بھومرہ ہر میچ میں بینگ کوئی دمکہ ہی کرتا جا رہا ہے جیسے اس نے پہلا یورکر لیفٹ ہینڈر کو مارا ہے یقین کرے کہ ٹوک ریشن یورکر تھا اس بچارے کا کہ ٹو شکر ہے کہ آگے نہیں آگیا آؤٹ ہونا اسے منظور تھا ورنہ وہ چھے ماہ کے لیے کرکٹ سے باہر چلا جاتا یار جس طریقے سے آج بھومرہ چودہ رنز دیکھ کے تین کھلڑی آؤٹ کی اور بڑی وکٹس پکلی یعنی تیل انڈر آؤٹ کی ہیں صدرشن اچھا کھیلا تھا اس کو آؤٹ کرتا ہے ڈیویڈ ملر ڈیویڈ ملر کہا نام ہے کرکٹ میں اس کو میکسیول اور ڈیویڈ ملر اسے کیپٹن بنایا مومبائی کا بائیکار چل رہا ہے اور احمد آباد پریس جو ایویڈ میں جیت کے ورلڈ کپ کے اندر دیکھیں یہ اپنا پیس اٹک لے کے جا رہا ہے جس طریقے بھومرہ بتا رہا ہے کہ میں ایسے آگے بولنگ کروں گا سیدھے سیدھے ہو گیا سر دیکھیں ورلڈ کپ میں اب مزا آنے والا ہے اب ایک نیوز سامنے آئیے آج پاکستان کا گابلہ ہوا ہے اب تو اون دی ڈے جا کے بتا لگے گا ادھر سے بمرہ یا اور کر مارے گا ادھر سے محمد آمر اپنی لینٹھ ڈیلیوریز مارے گا ہمارے پاس بھی اچھا کمبو ہے شہین ہے نسیم ہے بمرہ سوری آمیر ہے اور ادھر بمرہ اس کے بعد بات کریں عرشدیب اور سراج تین ان کے بھی اچھے ہیں لیکن اب جو ہے ٹف ٹائم آنے والا ہے اب انڈیا والے بھی تریلر ایک کریکر آف ایک گیم اینیدر نیل بائٹر ارے بھائی یہ آئی پیل کرنے کیا جا رہی ہے اس بار مجھے تو میں نے تو کل بھی کہا تھا آپ بھی کہتے کہ یہ یار آئی پیل پرو میکس پلس پلس ہے اس بار ہر روز آپ کو ایک مکمل بارہ مسالے کی چارٹ ملنے والی ہے مکمل سواد آنے والا مزہ آنے والا ہے اور آج بھی میچ میں ہمیں بھائی بہت مزہ آیا ہے اور ہائیلی چارجڈ کراؤڈ احمد آباد کا جو پرنس ہے اوہ مائی گاڈ وات این امیزنگ ڈسپلی آف کیپٹنسی بائی دس جنگ کیپٹن کیپنگ کول اور اس کے بعد اپنے بالرز کا استعمال اور آخر تک اپنے آپ کو جڑے رکھنا اور میچ میں بنے رہنا اور پھر آخری آور میں پریشر کو ابزارب کر کے اور میں کہتا ہوں کہ زبردست قسم کی جو بالنگ ہمیں دیکھنے کو ملی اور میش یادیب کی جانب سے آخری اوبر کروانا آسان نہیں جب آپ کے سامنے بھلے جو بھی معاملہ ہے بھائی ہاردک پانڈیا کھڑا ہے اور پھر اس نے پہلی گیند پہ چکا لگا دیا دوسری گیند پہ چوکا لگا دیا اور اب میچ لگ رہا ہے کہ جیسے بس اگلی دو گیندوں میں ختم ہو جائے گا اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہاردک آؤٹ پھر پیوش چابلہ آؤٹ اور اس کے بعد پھر ٹک ٹک اس کے بعد میچ گیا ہاتھ سے اوہ مائی گاڈ کیا ہو گیا یہ کیا کر دیا یہ کیا کر دیا ہاردک پانڈیا کے ساتھ مقدر نے یہ کرما ہے کیا یہ کیا کرس ہے روہد شرما کی ممبائی انڈین کے لیے ممبائی انڈین کے فینس تو یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اور چوپو اور چوپو پنجابی میں ہم ہاں بھائی ایک ضرب المثل استعمال کرتے ہیں ایک پرو بار بھی استعمال کرتے ہیں اور چوپو تو وہ جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ اب ممبائی کے اوپر فٹ آنے والی ہے پہلے میچ میں میچ بہت تکڑا ہوا اسمان مطلب ہم نے اس میں جو بڈ میچ تھا اس میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ بہت مشکل ہے کہ یہ میچ جو ہے وہ یہ میچ ممبائی آسانی سے جیت جائے گی ممبائی کی ٹیم بڑی تگڑی ہے سب کچھ یہ اور وہ اور میری بھی پریڈکشن یہی تھی لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ بالنگ میں ان کے پاس تجربہ بھی ہے اور ان کے پاس دمخم ہے اور خاص طور پر میں نے راشد خان کی بات کی تھی اور ای ٹھنگ سو جو اٹھاروہ اوور راشد خان نے کیا ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ اوور بنایا ہے اور اس میں جو وکٹ گیری ہے ای ٹھنگ سو کہ اس کے بعد ہی وکٹو کی لائن لگ گئی ہے اور وہ ایک بڑا لکی بریک تھرو ثابت ہوا ہے اور اس کے بعد پھر جس طرح سے جو ہے وہ اگلے دو اوورز ہوئے ہیں اور خاص طور پر جو لاسٹ اوور ہوا ہے بطلب کل کے میچ کا مجھے تو ایک ری کیپ لگ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ کل کا میچ ہی یہاں پہ ریورس ہو کے دکھایا جا رہا ہے اور اسی طرح جب ایک میچ بند گیا آپ کے ہاتھ میں ہے آپ بڑے پلیر ہو آپ کپتان ہو آپ کو فنش کرنے کی ضرورت تھی وہاں پہ وہ فنش کرنے ہی پائے پڑے گی اور روحیت شرما نے آج جو پاری کھیلی ہے اس پاری کو دیکھ کر اس پاری کو سمجھ کر ایک بار پھر سے سمجھ میں آ گیا کہ روحیت واقعی میں ایک ٹیم مین ہے وہ زیادہ ان چیزوں میں سوچتا نہیں ہے لیکن ہاردک بندے نے آج گراؤنڈ پر کچھ ایسی چیزیں کری ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو یہ چیز ضرور سمجھ میں آ جائے گی بھائیا اس بندے کو واقعی میں سمجھ میں نہیں آ رہی تو آج کا میچ کا صورتحال کچھ یوں تھا کہ ایک گجرات کا کھلاڑی ممبئی کے لیے جا کر کھیل رہا ہے وہ ممبئی کی ٹیم جس کا کی مالک ایک گجراتی ہے میچ ہو رہا ہے گجرات میں گجرات کی جنتہ کے سامنے اور یہ گجرات کی جنتہ اسی لڑکے کو بو کر رہی ہے جس نے گجرات کو ابھی دو سال پہلے چیمپئن منایا تھا آج کا میچ کافی زیادہ انٹرسٹنگ رہا آخری اور میں میچ ضرور گیا لگ رہا تھا ایک پوائنٹ پر شاید ہاردک پنڈے اس میچ کو جتا سکتے ہیں بٹ پھر اس کے بعد جو بال تھی وہ بلے پھر آئی نہیں بھائی صاحب کیچ آؤٹ ہو گئے اور میچ گجرات کی جھولی میں چلا گیا نین اویلے پرل شبمنگل کو اپنے پہلے میچ میں جیت نصیب ہوئی ہے اور یہ جیت ایسا نہیں ہے کہ تکے میں مل گئی ہے جیت کے لیے محنت کری گئی ہے کام کرا گیا ہے سب سے پہلے بات کریں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس کی اوپر جو کی سمجھ میں آئے ہیں اس میچ کو دیکھنے کے بعد میں ہاردک پانڈیا بھولے کر تو سب سے پہلے تو پانڈیا نے بالنگ کی اوپننگ کری جی ہاں جسپیز بھومنا جیسے کھراری کے ٹیم میں ہونے کے باوجود ہاردک پانڈیا بالنگ کی اوپننگ کرتے ہیں مطلب وہ تھا نا کہ روحید شرما کپتان تھے تو اوپننگ کرنے آگئے میں کپتان ہوں تو بھائی صاحب میں بالنگ کی اوپننگ کروں گا حالانکہ یہ اوپننگ ہاردک پانڈیا کی اتنی بہتر گئی نہیں تین اوور میں تیسرن مہارات نے لوٹا دیئے اور اس کے بعد کہنے سننے کے لیے واقعی کچھ رہنے گیا اس کے علاوہ پانڈیا جب بیٹنگ کرنے کی باری آئی تا پانڈیا بیٹنگ کرنے کے لیے بھی نمبر آٹ پر آئے اگر آپ کو دھیان ہو تو گجرات کے سمائے پر جب یہ گجرات کے کپتان ہوا کرتے تھے تب یہ تیسر نمبر پر چوتھے نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے پریفرنس دیتے تھے اور اس نمبر پر آ کر بھائی صاحب نے کافی اچھے رنس بھی سکور کیے تھے پڑ یہاں ممبئی میں آتے ہی ایسا لگ رہا ہے کہ سب کے تارنہار بن گئے ہیں یا یوں کہے کہ ایک وہ دکھاوا نہیں ہوتا کہ ہم کو دکھانا ہے کہ ہم سب پلیئرز کا سوچ رہے ہیں کچھ ویسا ہی یہاں پر چل رہا تھا اور اسی لیے یہاں پر ہاردک پنڈیا نے اتنے لوگوں کو پرموٹ کر دیئے پرموٹ کرنے کے چکر میں شاید خود وہ ایک ٹرک مس کر گئے جو ان کے پاس ہونی چاہیئے تھے قائد سے اس کو چوتھے یا پاس نمبر پر بیٹنگ کرنے کیلئے آنا چاہیئے تھا پر ایسا کچھ ہوا نہیں حالانکہ کومنٹری کے ذوران کیون پیٹرسن نے ایک بہت ہی دلچسپ بات بولی کہ انڈیا میں انہوں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ ایک انڈین پیئر کو بوک کیا گیا اسٹریڈیم میں اور یہاں پر آج ہاردک پنڈیا اس ساتھ کچھ ویسا ہی ہویا ہے روید شرما کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی واقعہ دیکھنے کے لیے ملا جب روید شرما کو ہاردک پنڈیا گراؤن میں دوڑاتے ہوئے دکھائی دی روید شرما ایسے کہ پوچھ رہے تھے میں مجھ سے بول رہا ہوں مجھ سے چلو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں تو ایسے روید شرما کو انہر سرکل سے باؤنڈری کی طرف بھاگاتے ہوئے دکھائی دی یہ بانڈے حالانکہ یہ کوئی ایسی بہت بڑی بات نہیں ہے بٹ اگر ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں ہاردک پنڈیا جاتا ضرورت سے زیادہ بھاگتے ہو دیکھیں تو پھر آپ روید شرما کی طرف نہ ہی دیکھیں تو بہتر رہے گا باتہ لگ رہا تھا کہ ایک مطلب ایک کمپیٹیٹیو لیگ ہو رہی ہے اور شاندار کی کرکٹ جو ہمیں دیکھنے کو ملیا ہے دونوں طرف سے بولنگ کی بات کرتے ہیں جس طرح سے آکے آخری آور کے اندر پانڈیا نے فینش کرنے کی کوشش کیا چھکا بھی لگایا چوکا بھی لگایا لیکن انفورچنیٹلی وہ جو ہے آؤٹ ہو گئے ہیں تو لیکن اوورال بڑا شاندار میچ ہوئے بومرہ کی بولنگ کے بارے میں کیا کہیں گے بومرہ چار آورز میں کے اندر صرف تیرہ سکور چودہ سکور پڑا ہے اور تینویں کرسے لے گئے ہیں یار آؤٹسٹینڈنگ بومرہ کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے دنیا کا نمبر ون بولر یہی ہوتا ہے اس کو آپ ٹی ٹونٹی کھلا دیں اوڈی آئی کھلا دیں ٹیسٹ کھلا دیں یا کوئی لیک کھلا دیں جا ہم مرضی کھلا دیں تو اس نے اپنا بیسٹ دینا ہوتا ہے آج بھی اس کا بیسٹ دوبارہ سے دیکھنے کو ملے جس طرح اس نے آؤٹسٹینڈنگ بولنگ کی ہے چار آورز کے اندر تیرہ چودہ رنس دیں اور تین کھلا دیں کو آؤٹ کی ہے شومنگل جسے ہم پرنس آف احمد آباد کہتے ہیں وہ اپنے احمد آباد کے اندر ہی جو ہے ڈھیر ہو گیا بومرہ کے سامنے تو بومرہ کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا ہے دنیا کا جتنا مرضی بڑا بیٹس مین لے کر آ جائیں بومرہ کی ایسی کلاس ہے کہ وہ جو ہے باقی جتنے بیٹس مین ان سب کو آؤٹ کلاس کر کے رکھ دیتا ہے بومرہ اس وقت دنیا کا نمبر ون بولر بن چکا اور اتنا خطرناک بن چکا ہے بومرہ دیکھیں پہلے ہی بتا رہا ہے کہ بھی ورلڈ کپ پارے میں ایسی بولنگ کرتا ہوں کھیلے تیاری کر گیا ہو بلکل یہی نا ابھی تو ٹریلر ہے پکچر ابھی باقی اصل پکچر آپ کو جو ہے ورلڈ کپ کے اندر دیکھنے کو ملے گی ورلڈ کپ میں جب اس طرح بومرہ بھاگ کر آئے گا اور یورکر کرے گا تو کھلیاں اڑائے گا تو اس وقت کیا مومنٹ ہوگا بیٹس مین ہوگی تو کھاپ رہے ہوں گے بومرہ آگیا تو ہم اس کے سامنے کیسے کھیل سکتے ہیں بومرہ کا ایک خوف جو ابھی سے اس کا تاری ہو چکے بیٹس مین پر یہ آپ کو اصل ورلڈ کپ کے اندر دیکھنے کو ملے گا بومرہ جو ہے تباہی مچانے والا اس آئی پیل کے اندر بھی بومرہ کو دیکھ لو جو اس نے سپیل کر دی تلوارے تلوارے پھیڑ دی مطلب چار اور میں صرف چونہ اور تیٹر کی فل تیاری کر کے بیٹھا ہو بندہ اس نے آگے دنیا کو آگے آگے اور اگر بات کی جائے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں جی آج کی شبمن گل سے ہار گئے تم لوگ یار قسم لے لو تم لوگ شبمن گل سے آر جو یہ اور میں لیٹرلی اس چیز میں اس کو میں کونگرچولیٹ کروں گی شبمن گل کو کہ اس نے اتنی میچور کی کر کے دکھائی ہے اور اچھا خاصا اس نے نیوز پر کابو رکھتے ورہا نے پر فارم کیا ممبئی کے پاس زیادہ بڑے سٹار پلیئر تھے زیادہ بڑی گیم تھی کے پاس کپٹن کا نام آتا ہے جیسے مطلب دیکھیں جیسے بیٹنگ کے اندر اور مطلب لیجنڈری پلیئر کے اندر وراد کا کوئی ثانی نہیں نا ویسے ہٹ من کا بھی کوئی ثانی نہیں جب ہم کی بات کرتے ہیں تو ہٹ بن جو ہے جب وہ پر فارم کر رہا تھا مطلب ایسا آتی ہوں دیکھیں انہوں نے میچل سٹار کو دیا چوبیس کروڑ بھمرا کو دیا ہوتے نا تو آج ہم لوگ خوش ہوتے کہ بھائی تین آؤٹ بھی کی ہیں چار اور میں صرف چوزہ سکور کھا ہے یہ ہوتی ہے بولنگ یہ پیسے پورے سٹار کو چھکے پڑے دیکھو پاسٹ ممبائی انڈیانز کس نام سے پہچانی جاتی تھی وہ ممبائی انڈیانز جو جیتا ہوا میچ ہار سوری ہارا ہوا میچ جیت جاتی تھی لیکن یہ نیو ممبائی انڈیانز ہے چھپری پانڈیا کی کپتانی میں جو جیتا ہوا میچ ہار گئی ہے 32 بالوں کے اوپر 44 4 رنگ چاہیے تھے اور وہ بھی T20 کرکڑ میں IPL میں آپ میچ کے لگوا کے واپس آ چکے ہو میں سامنے جسپرید بھومرا بالنگ کار رہا تھا کون تھا سامنے امیش یاد بھی تھا نا T20 کا وہ ٹیم کا بالر تو نہیں نا لیس کرکڑی کھلتا ہے بی یا پڑھ بنا کر دیا بنا کر میچ دیا اس کے باوجود چھپری پانڈیا نے آ کے میچ کو ٹھکوا دیا پہلے اس نے بالنگ میں بلندر کی ہیں بھومرا کو بات میں لارہ ہے بھومرا کو نہیں بالنگ کروارہ کبھی خود بالنگ کروارے آرہ چھپری تجھے پتہ ہے اس بات کہ تیرے پاس فل ٹائم میں پاکستانی ہوں لیکن میں کرکٹ دیکھ روحید چھرمہ کا فین ہوں لیجنڈ بندہ اس بندے نے کرکٹ گزار لیا اب بچوں کے ساتھ کھیل اس کو سکھا رہا پانڈیا اپنے آپ کو سمجھ تھا پہلے مجھے ایک بات بتاؤ روحید چھرمہ بیٹا یہ جو محمد نبی آپ نے باہر بتھایا ہو ہے اب محمد نبی کو ایکسپیرینس ہے ٹی ٹونٹی لیگز کا ایکسپیرینس بندے نیچے کیوں محمد انڈین کی طرف سے مہ چیز جتواتا تھا اس بندے کے پاس ٹی ٹونٹی کا ایکسپیرینس تھا چھپری نے اپنی مرضی کے ٹیلیون نہیں دے رہا چھپری اپنی مرضی میں کھیل رہا ممبئی انڈین جیتا ہوا مہ چھاری ہے ممبئی انڈین اگر کسی وجہ سے مہ چھاری ہے اس کا ایک ہی ذمہ دار اس کا نام ہے ہارتک پانڈیا اس کی وجہ سے ممبئی انڈین مہ چھاری ہے اس کی کپتانی فلاپ اس کی کپتانی میں وہ شو آف نظر آ رہا تھا اس کی کپتانی میں جس طرح کی یہ تپوشی حرکتیں کرتا ہے یا وہ بوبزی گھنٹے کی طرح کی وہ اس کی کپتانی میں نظر آ رہی تھی ممبئی انڈین اس سال مجھے نہیں لگتا کہ پلی آف میں جائے گی کیونکہ انہوں نے روحید چھرمہ کا دل توڑا ہو گئے روحید چھرمہ بہت بڑا پلیر روحید چھرمہ لیجنڈ ہے لیجنڈ ہے لیجنڈ آپ نے اس کے ساتھ گلت کیا اس کے ساتھ تو گلت کیا لیکن اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کا گلت ہو رہا آپ کی ٹیم کے ساتھ گلت مجھے ایک بات بتاؤ آشش نیرہ آشش نیرہ نے جو باہر سے کھڑے ہو کے دماغ لڑایا نا بیاب رکھ دیا پانڈیا کی آج پتر اس نے بتا دیا کہ تو اگر کل گجرات میں تھا تو آج ممبئی میں چلا بھی گیا نا تیری وجہ سے گجرات ٹائٹن نہیں تھی جیتتی میری وجہ سے جیتتی تھی تیری وجہ سے ممبئی انڈین ہارے گی یہ آشش نیرہ نے آرتک پانڈیا چھپری کو بتایا جا گئے کہ بیٹا اگر تیری وجہ سے گجرات ٹائٹن جیتتی ہوتی تو آج گجرات ٹائٹن ہارتی تیری وجہ سے ممبئی انڈین ظہارے گی یہ بتا دیا آشش نیرہ نے اور یہ بھی بتا دیا کہ جسپری ممبئی جیسے بالر سے نئی بیٹا یہ میچل سٹارک پچیس کروڑ میں گیا میں قسم اٹھا گئے کہتا ہوں جسپری ممبئی سے بہتر بالر اس ٹائم مجھے نکال گیا آدھے ٹی وہ بجا لیتا پکڑ اس سے بہتر اس سے بہتر بالنگ کوئی نہیں کرتا یہ دیکھ لیا آپ نے آج یہ دیکھ لیا آپ نے آج جیتا ہوا میچ جیتا ہوا میچ وڑ گیا آج جیتا ہوا میچ وڑ گیا آج صرف اس سے ہارتک پانڈ چھپری کی وجہ سے چھپری نے اپنا شو آف میچ بتاتا ہوں آپ کے بالرز نے آپ اچھے رنز پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا ممبئی انڈیانز کے بالرز نے اچھے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا ادھر سے صرف ایک بیٹسمنٹ